اسلام علیکم ناظرین دوستو یہ ایک ریسرچ بیسٹ ہے اور اس کے اوپر بقیدہ تحقیق کر کے میں یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور میری جو ذاتی اس کے اوپر رہا ہے اور جو میں نے مارکیٹ سے اس حوالے سے یعنی انفرمیشن اکٹھی کی وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا سوزوکی بولان یا کیریو ڈابیک کے حوالے سے انفرمیشن کہ یہ مہانہ آپ کو کتنا بچت دے سکتی ہے اگر نئی گاڑی آپ پرچیز کرتے ہیں تو کتنے ایڈوانس کے ساتھ آپ کتنا کما سکتے ہیں کیا آسانی سے قسط دے سکتے ہیں یا نہیں یا اس کے علاوہ اس گاڑی کا جو ابیسکوپ ہے کاروبار کا وفقیہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا پرسنلی میں نے اس کو ابزرو کیا ہے پچھلے تقریباً دو سے چار ہفتوں میں تو سزوکی بولان یا کیری ڈبے کا جو کاروبار ہے یہ تقریباً ایک سو پرسنٹ تک جو ہے اوپر چلے گیا فارزمپل پہلے جو بوکنگ کی ریشو چل رہی تھی ہفتے میں اگر فارزمپل سات دن ہے تو ابھی آپ کو سمجھے کہ آپ فل ٹائم اگر ڈے اینڈ نائٹ بھی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یعنی آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے اوپر کام ملے گا اور اسپیشلی آپ مہینہ کا پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک جو ہے وہ بچا سکتے ہیں یعنی قسط وغیرہ نکال کے آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اس کی قسط کے حوالے سے ایڈوانس کے حوالے سے اور دیگر جو ڈیٹیلز ہیں تو کہنے کم ایک سے دیئے ہے کہ اس وقت جو ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہیں اور اس وقت عام لوگوں کے لیے جو سمجھے کہ میڈل کلاس ہے یا لوئر میڈل کلاس ہے جو پہلے اپنی گاڑیوں پہ ٹریول کر رہے تھے اب وہ اپنی گاڑی پہ بھی ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ ایک سیٹی سے دوسری سیٹی اگر سو کلومیٹر کا بھی فاصلہ انہوں نے فیملی کے ساتھ تیہ کرنا تو اس کے لیے ان کو آٹھ سے دس سزار کے پٹرول کی آنے جانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کسی نے آنا جانا ہے تو دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی پروگرام پکنے کے سکول کے لیے آپ وین لگانا چاہتے ہیں کمرشل طور پہ آپ سوارنیاں لے کے آنا جانا چاہتے ہیں ایک سیٹ سے دوسرے سیٹی میں یا سپیشلی یہ اس طرح رنٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے ابھی مواقع بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں تو اگر آپ سوزوکی کیری ڈبا جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو کام ملنے کے چانسز ہیں کافی ساری کمپنیوں کے ساتھ بھی آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں پرائیویٹ آپ خود بھی چلانا چاہتے ہیں چلا سکتے ہیں ریور رکھ کے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ ایک سائیڈ بزنس اپنا بنا سکتے ہیں اگر آپ جوب بھی کرتے ہیں تو رنٹ پہ گاڑی میں شیئر کرنی ہے اور باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی چیز رہ جاتی ہے آپ نیچے کمنٹ کریں لازمی میں انشاءاللہ ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ویڈیو کو پورا دیکھا کریں دوستو اس وقت انیس لاک چالیس ہزار کی یہ گاڑی جو ہے آپ کو سوزوکی کمپنی دے رہی ہے ویڈاوٹ ریجسٹریشن ویڈاوٹ ٹیکسز تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اس میں جو ہم رکھیں گے لیزنگ اور اس کے علاوہ ایم سی بھی لیزنگ آگیا سوکی بولان اس میں وی ایکس ایک ہی ویرینٹ آتا ہے کلر وائٹ اور یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی یہاں پہ آپ نے چوز کرنا ہے سلیکٹ یعنی مارک اپ ٹائپ جو ہے اس میں ایک ویریابل ملتا ہے یعنی اگر سٹیٹ بینک شرح سود بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کی کیسٹ بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں دونوں میں سے فیکسٹ جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ایک دو پرسنٹ تو بہرحال دونوں کا ہم چیک کر لیں گے یہاں پہ فائلر جو ہے جو عام طور پہ آج کل آپ ٹیکس دینے والے جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ یہاں پہ فائلر کنسیڈر ہوتے ہیں اور جو نون فائلر جو ٹیکس نہیں دیتے ریٹرن جمع نہیں کرواتے وہ نون فائلر ہیں تو ہم فائلر کے چیک کریں گے موسٹلی آج کل لوگ جو ہیں وہ فائلر بن چکے ہیں یہاں پہ اگر دیکھیں تو دوستو پانچ سال کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں پانچ سال کی قسطیں بناتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو دوستو یہاں پہ یہ گاڑی جو انیس لاکھ چالیس ہزار کی ہے اس میں ایڈوانس آپ کو دینا پڑے گا پانچ لاکھ بیاسی آزار اب یہ پانچ لاکھ بیاسی آزار آپ ایڈوانس دیں گے اس کے ساتھ انشورنس ہے انشورنس پہلے سال کی اٹھتیس آزار ہے آٹھ ہزار بینک کی پراسس فیسک یہ ناقابل واپسی ہوتی ہے اگر آپ کی درخواست ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو واپس نہیں کی جاتی منتلی جو قسط ہے دوستو یہاں پہ اکتالیس آزار آٹھ سو بیاسی روپے ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ ری کلکولیٹ کریں تو تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا ہے اکتالیس آزار آٹھ سو بیاسی اور ری کلکولیٹ میں ہم اس کو اگر یہاں پہ فکسٹ میں کر لیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں فکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منتلی قسط جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور یہ کم ہو چکی ہے جناب چھتیس آزار تین سو نواسی روپے تو یہ چھتیس آزار اب کسٹ یہاں پہ کم ہیں تو اس میں آپ کو اور زیادہ چلو فیدہ ہو گیا آپ چھتیس آزار کروالیں اور اس میں یہ کہ انشورنس کی پیمنٹ پھر آپ کو ہر مینے ایڈ کرنی پڑے گی تو انشورنس تقریباً تین ہزار روپے بنتے ہیں تو اوورال یہ چالیس آزار کے قریب آپ کی کسٹ بن جائے گی مہانہ کہ جب بھی آپ گاڑی اپلائے کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر فارزمپل آپ کے نام پہ کوئی کام آپ پہلے نہیں کر رہے یا کوئی بزنس نہیں تو آپ کسی بھی اپنے بھائی کی یا رشتہ دار کی مدد لے سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ فسٹ ایم جو ایڈوانس وغیرہ ہے اس کے ذریعے تھوڑی سی یعنی جو آپ کی بینک سٹیوڈمنٹ بنانے کے لیے کسی سے دو چار ٹرانزیکشنز کروالیں دس دس بیس بیس لاکھ کی یا اگر آپ کے پاس ایڈوانس پانچ سات لاکھ روپے ہیں تو ہر یعنی ہر دوسرے تیسرے دن دو تین لاکھ روپے نکلوا لیے باقی پڑے رہنے دیں ایک لاکھ روپے سے کم آپ کا بیلنس نہیں جانا چاہیے تو اوپر والے جو پیسے ہیں وہ آپ تھوڑے دن نکالتے رہیں پھر اس کو جمع کرواتے رہیں اس سے آپ کی بینک سٹیوڈمنٹ جو ہے وہ اچھی بن جاتی ہے تو آپ کے پاس اگر زیادہ انکم نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے سورس آف انکم نہیں ہے تو آپ اس طرح اپنی بینک سٹیوڈمنٹ اچھی بھی کر سکتے ہیں کسی دوست سے کسی عزیز سے سمپل اپنے اب آ جاتے ہیں دوستو اس کے جو انشورنس اور ٹریکر کی حوالے سے ہے کہ انشورنس اور ٹریکر جو ہے یہ انشورنس تو آپ کو بتا دیا کہ 38,800 ہے یہ تقریباً دو پرسینٹ کے قریب قریب انشورنس ہوتی ہے ٹوٹل کیمنٹ کے اب اس میں ٹریکر جو ہے اضافی طور پہ وہ تقریباً 0.5 کے پر قریب پڑ جاتا ہے تقریباً یعنی اس جو قیمت ہے یہ جو اس وقت یہاں پہ آپ کو منتلی کی صورت میں آپ کو قسط کے ساتھ پی کرنی پڑے گی ٹریکر کی بھی تو وہ ٹریکر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم تو کچھ بینک آپ کو فری انسٹال کروا کے دے دیتے ہیں سم ٹائم کچھ جو ہیں وہ آپ سے 0.5% ہر قسط کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے رہتے ہیں تو اوبرال جو قسط کا 0.5% وہ آپ جاتی ہے تو بہرحال وہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب آ جاتے ہیں دوستو اس کی ارننگ کی طرف سے کہ آپ کو یہ گاڑی جو ہے ارننگ کتنی دے سکتی ہے اب دو طرح سے آپ اس کی اوپر کام کر سکتے ہیں ایک تو آپ پرسنلی اگر خود کرنا چاہیں صرف ڈے میں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی انکم تھوڑی سی کام رہتی ہے اگر آپ فول ٹائم کرتے ہیں 24 آرز کہیں کی بھی آپ کو بوکنگ ملے کہیں بھی آپ جانا چاہیں تو جا سکیں بھئی تو اس کے لیے یہ ہے کہ فول ٹائم کے لیے آپ اس سے ایک سے ڈیر لاکھ روپے اس میں بچا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ پر دے جیسے عام روٹین میں صبح ساتھ سے لے چار پانچ بجے تک چھ بجے تک کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پچاس ہزار سے لے اسی ہزار یا ایک لاکھ روپے تک آپ کما سکتے ہیں آپ کو بزنس کے طرح ملتا ہے تو پہلی چیز یہ کہ آپ سکول وین کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں مارننگ کے ٹائم میں پھر چھوٹی کے ٹائم بچوں کو گھر چھوڑ سکتے ہیں پھر درمیان میں جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ اس کو ایز پیسینجر گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں پہ فکس نہیں کرتے یعنی اس گاڑی کو کسی ایسے کام میں نہیں لگاتے جس میں کوئی پبندی وہ فری چلاتے ہیں تو فری میں یہ ہوتا ہے کبھی آپ ہفتوں چلتا رہتا ہے کہ ایک بوکنگ کے بعد دوسری جو بوکنگ ملتی رہتی ہے سٹارٹنگ میں تھوڑا کام کم ہوتا اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو بوکنگ نارملی ملتی رہتی ہے تو اس میں یہ کہ اگر آپ ایسا سپیشل جائیں گے یعنی رینڈ پہ جو لوگ لے جاتے ہیں امریکن سسٹم پہ کسی شادی پہ جانا ہے یا اس طرح گمی پہ جا رہا ہے تو خوشی گمی میں یعنی اگر آپ کو رینڈ کے طور پہ لے فیدہ ہوتا ہے تو اس سے پانچ ہزار بھی ہو سکتی ہے فار ایسیمپل میں آپ بتاؤ کہ ایک دو سو کلومیٹر کی رینج میں اگر آپ نے جانا ہے تو اس چزار نکلتی ہے جو سو لاک سے لے دو لاک روپے تک بنتی ہے تو اس میں آپ کو زیادہ فیدہ ہے اب کچھ کمپنیز ہیں جو آپ کو پرمنن طور پہ اپنے ساتھ لگانا چاہتی ہیں جیسے رینٹ اکار کے ساتھ کچھ کمپنیاں لنک ہوتی ہیں تو وہ آپ کو کی مینٹیننس وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں وہ آپ کی منتھلی بیس پر جاب ہوتی ہے اس میں کبھی آپ کچھوٹی میں مل جاتی ہے کبھی آپ کام ہفتوں چلتا رہتا گھر سے دور بھی رہنا پڑتا ہے کے ایک لاکھ روپے تک آپ کی جتنی بھی ہوتی ہے وہ بچت ہی ہوتی ہے اس میں آپ کا فیول وغیرہ کا کوئی کھرچہ نہیں ہوتا یہ ایک ایک اپشن ہے اس میں آپ زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں سکول وین کے طور پر پر پرائیویٹ پسنگر کے طور پر کمپنی کے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو چکا اور فیملی کے ساتھ اب لوگ بہت کم ٹریول کرتے ہیں امریکن بیس پہ یعنی وہ چلے جاتے ہیں پیسے کٹھے کر کے پانی ساتھ بندے جو ہیں وہ چلے گئے اور پورے دن کے لیے جہاں بھی جانا پر سکون پندرہ سو سے دو ہزار پرہ ہیڈ وہ بنا لیتے ہیں اور اس طرح جو گاڑی اپنی میں جائیں تو دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار کا کرچہ وہ دو سے تین ہزار میں کور ہو جاتا ہے تو اس طرح اب مہنگائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے پھر سے تیار کر لئے اور نکال لئے اور اس سے جو ہے آپ لوگوں کا روز گار مزید بڑھ گئے تو اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سپیشلی کافی سارے لوگوں کے سوالات تھے تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس لئے تھوڑی سمیں معذرت بھی چاہوں گا اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی آپ لگے تو ٹائم نکال کے ویڈیو دیکھے کریں جو زیادہ ہوتی ہیں پانچ سات منٹ سے جب آپ کو فری ٹائم ملتے تو اس وقت آپ ساتھ سنتے رہیں تو اس سے آپ کو زیادہ فیدہ ہوتی ہوتی ہیں اس میں کوئی اوپر دیکھنے والی چیزیں نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ساتھ سنتے رہیں گے تو آپ کو اس سے فیدہ ہوگا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ سو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھ لے گئے تو لائک کر دیں چینل پہلی بارہ تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ سبسا تھس شکی chapters ملتے ہیں آل ملتے ہیں اگر ہم سبسا نoglo جگے ہیں realise